امید کرتا ہوں سب دوست ٹک ٹاک ہوں گے اور خرید سے ہوں گے دوستو آج کی ویڈیو میں ہم سیکنے والے ہیں کہ ہم اگر کوئی ہم کو ورسپ پر میسج کرتا ہے اور ہم اس کو فرمنٹلی سیف رکھنے چاہتے ہیں کہ تاکہ اس میں جس کو ہم دیکھ سکے اور کوئی اور نہ دیکھ سکے ایسے دو ٹرک کے بارے میں میں دوستو آج آپ لوگوں کو بتانے والا ہوں کہ آپ باقائد ہے اس کو سیف کیسے رکھ سکتے ہیں دوستو اس کے لئے آپ کو یہ ویڈیو پوری باج کرنا بہت ضروری ہے دوستو اس ویڈیو میں میں آپ لوگ یہ بتانے والا ہوں اگر آپ کے پاس کوئی ورسپ گروپ ہے اور اس میں آپ کو لوگ مختلف قسم کے میسجز بیچتے ہیں اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ وہ میسجز میں کسی کو نہ دیکھا ہوں سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بات بتاتا چلوں کبھی زندگی میں وہ کام بالکل مت کرنا جو لوگوں سے چھپکے کرنا پڑائے سب سے پہلے تو میں آپ لوگوں کو یہ مشورہ دیتا ہوں کیونکہ زندگی میں زندگی اور موت کا کوئی پتہ نہیں چلتا تو اس لئے آپ اپنے فون کی گلری اور اپنے ساتھ میں جو ورسپ ہے کوئی بھی چیز ہے آپ اس کو کلیر رکھیں کیونکہ زندگی اور موت کا کوئی ٹائم معلوم نہیں ہوتا اور اس کے بعد اگر آپ کسی کا فون چک کرتا ہے اگر آپ یہ چاہتے کہ اس کے بندے کے دل میں کیا ہے تو آپ اس کا فون چک کرتا ہے تو اس کے اندر آپ کو سارے کی سارے چیزیں مل جائیں گے کہ اس بندے کس چیز کا شوق رکھتا ہے تو اس لئے میں آپ لوگوں کو اس ویڈیو میں بتانے والا ہوں کہ بارحال اگر آپ یہ چیزیں بارحال کرتے ہیں اور آپ اپنی چیز میں مطلب آپ یہ چاہتے کہ بائی دوئے ہم کرتے ہیں لیکن اس لئے میں آج آپ لوگوں کو یہ بتانے والا ہوں کہ آپ اپنی ڈیٹا کو صرف کیسے رکھ سکتے ہیں سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ مشورہ دیتا ہوں کہ کوئی بیسے غلط کام مت کریں جو لوگوں سے چھپک کرنا پڑے لیکن اگر پھر بھی آپ کو کرنا ہے تو اس کے لئے دوستو آپ کو کیا کرنا ہے آپ لوگوں کو یہاں پہ میں دو ٹپس بتانے والا ہوں وہاں پر آپ کو عمل کرنا ہے سب سے پہلے دوستو آپ کو کیا کرنا ہے میں آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں لیکن اس سے پہلے ایک چھوٹے سی ریکویس کی جاتے ہیں اگر آپ ہماری یوٹیوب چینل پر نہیں ہیں تو برائے میرے بانے میرے چینل کو سسکرائب کریں اور بھی لائکن کو بھی پرس کریں اس چینل پر میں اچھا چھے ویڈیو اللہ کرتا ہوں تو چunda دوستو شروع کرتا ہوں دوستو سب سے پہلے میں آپ لوگوں کو بتانے والا ہوں ویڈس اپ ٹریٹ کے بارے میں ویڈس اپ میں آپ کو کس طرح اس کو سیف رنگنا ہے سب سے پہلے آپ کو اپنا ویڈس اپ اپن کرنا ہے اس کے بعد تین ٹپواکٹ لکھ کرنے ہے ٹکرنے کے بعد آپ کو کلک کرنا ہے ویڈس اپ پہ سیٹنگ پہ سیٹنگ کے بعد آپ کو چیٹ پہ کلک کرنا ہے چیٹ پہ دوستو اب یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ جو میڈیا ہے آپ کو اس کو ان لیبل نہیں رکھنا ہے اس کے مطلب کیا ہے ابھی میرے پاس ان لیبل ہے تو اس کو میں جو انہاں ڈیسیبل کر لیتا ہوں اصل میں اس میں یہ چیز ہوتا ہے اگر آپ کے کوئی ورسپ پہ آپ کو تصویر سنڈ کرتا ہے آپ کو ویڈیو سنڈ کرتا ہے تو آٹومیٹکلی آپ کی گیلری میں ایڈ ہو جاتی ہے وہاں پہ آ جاتی ہے ڈاؤنلوڈ ہو جاتی ہے لیکن اس چیز سے آپ کو یہ فائدہ ہوگا کہ آپ کے گیلری سے کوئی بھی چیز ڈاؤنلوڈ نہیں ہوگا مطلب آپ کے ورسپ تک کہیں محدود رہے گا اس کے بعد دوستو آپ کو میں دوسرا ٹریک بتانے والا ہوں وہ کیا ہے دوستو اس سے پہلے آپ کو کیا کرنا ہوگا اس کے لیے آپ کو ایک اور چیز کرنی ہے اس کے لیے آپ کو دوستو جانا ہے ورسپ پہ پلیسٹور پہ پلیسٹور پہ کرنے پڑے ہی تو اس کے لیے آپ کو کیا کرنا ہوگا وہ ہے یہاں پہ تو اس کے لیے ایف ایف لاک تو دوستو آپ کو ایک ایف لاک کو انسٹائل کرنا ہے یہاں پہ ترل نمبر پر آ رہا ہے تو آپ کو اس کو انسٹائل کرنا ہے جب آپ انسٹائل کریں گے تو اس کے بعد اس کو اپنی جو آپ کی جو کہنا میں اپنا میسنجر ہے یا ویٹس اپ ہے کوئی بھی ایس اپلیکیشن ہے جس پہ آپ کو لوگ میسیجز کرتے ہیں تو آپ اس کو بالکل زیور رگنا چاہتے ہیں تو اس کے اوپر آپ ایک پیٹرن کو لگا سکتے ہیں آپ کوئی بھی کوڈ لگا سکتے ہیں اس کے اندر پیٹرن بھی لگا سکتے ہیں اگر آپ لگانا چاہتے ہیں تو سیکیوریٹی کوڈ وہ بھی لگا سکتے ہیں تو ابھی یہ میرا اپلیکیشن انسٹائل ہو رہا ہے جو بھی انسٹائل ہو گیا تو اس کے بعد میں اس کو افن کروں گا آپ لوگوں کی سامنے دکھاؤں گا کہ کس طرح اس پہ ہوتا ہے تو ابھی پھر حال یہ ڈاؤنلوڈ ہو رہا ہے تو ہم تھوڑا انتظار کر لیتے ہیں تو یہ ابھی ڈاؤنلوڈ ہو جائے گا ٹھیک ہے دوستو یہ ڈاؤنلوڈ ہو گیا پھر اس کے بعد آپ کو دوستو اس کو اوفن کرنا ہے جب آپ یہاں پہ اوفن کریں گے تو ابھی یہ تھوڑا ٹائم لے رہا ہے تو میں تھوڑا سا انتظار کر لیتا ہوں تو دوستو یہاں پہ جو آپ نے پہلے سی اپنے فون پہ پیٹرن لگایا ہوئے تو سب سے پہلے آپ کو تو وہ پیٹرن لگانے پڑے گی ٹھیک ہے دوستو تو میں نے وہ پیٹرن لگا لیا دوبارہ میں پیٹرن لگا لیتا ہوں تو اس کے بعد دوستو کیا ہوگا یہ اپلیکیشن جو ہے یہ کھل جائے گا تو دوستو اپلیکیشن یہاں پہ کھل گئی یہاں پہ آپ کو سٹارٹ اگری پہ کلک کرنا ہے دوستو اس کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے آپ کو کونسی اپلیکیشن کو لاک لگانا ہے یہاں پہ آپ کے باس پاس بہت سارے اپلیکیشنز ہوں گے سب سے پہلے آپ کو اپنے اپلیکشن کو فون میں الاف کرنا پڑے گا تو میں کیا کر لیتا ہوں میں اس کو الاف کر لیتا ہوں ٹھیک ہے دوستو تو یہ ابھی یہاں پہ لک لگ گیا ٹھیک ہے دوستو اس کے بعد آپ کو دوستو اگر آپ وٹس اپ پہ لگانا چاہتے تو میں جاتا ہوں وٹس اپ پہ میں وٹس اپ پہ بھی یہ لک لگا لیتا ہوں تو یہ دوپلیکشن پر یہ لک لگ گیا اس کے بعد آپ کو اگر گلی پہ لگانا ہے کہ اس پر بھی لوگ لگ گیا اس کے بعد میں نکلتا ہوں اور یہاں پہ میں ٹرائے کر لیتا ہوں کہ آیا یہ لوگ لگ گیا یا نہیں تو میں اپنی گلے بھی جاتا ہوں اور دیکھتا ہوں کہ لوگ آتا ہے کہ نہیں آتا ہے دوستو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں میرے پاس لوگ آگیا اور لوگ کرنے کے لیے مجھے اپنا پیٹرن لگانا پڑے گا تو میں نے پیٹرن کھول دیا اور یہاں پہ میرا لوگ کھول گیا ہے ٹھیک ہے دوستو ابھی میں ہم ویڈس اپ پہ جا کے ٹرائے کرتے ہیں کہ ویڈس اپ پہ یہ لوگ کھر رہے یا نہیں کر رہے تو میں ویڈس اپ پہ جاتا ہوں ویڈس اپ پہ چکرتا ہوں تو دوستو ابھی یہاں پہ افن ہو گیا ہے بھی دوبارہ میں نکلتا ہوں آ تو گیا لیکن لیٹ آ گیا آچھا ٹھیک ہے یہاں پر بھی آ گیا تو میں یہاں پہ اپنا پیٹرن لگا لیتا ہوں اور یہ میرا ویڈس اپ کھول جائے گا تو اس طریقے سے آپ اپنے ویڈس اپ کو بلکل سیف رکھ سکتے ہیں اور نیٹفیکیشن اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ میرے پاس ویڈس اپ کی نیٹفیکیشن نے آئے تو اس کے لئے بھی آپ کو ایک طریقہ کار ہے وہ بھی میں آپ لوگوں کو بتا لیتا ہوں تو اس کے لئے دوستو آپ کو کیا کرنا ہوگا آپ لوگوں کی جانا پڑے گا ایپ پہ تو میں یہاں پہ ٹرائے کر لیتا ہوں جب ایپ پہ آپ جائیں گے تو وہاں سے آپ کو جو ایپ ہے اس کو آپ کو ڈس ایبل کرنا ہے تو میں یہاں سے ایپ پہ جاتا ہوں یہ میرے پاس آئے ہوگیا اپلکیشن جب آپ اپلکیشن مسنجر کو اپن کریں گے تو اس کے بعد آپ کو نیچے جانا پڑے گا جس اپلکیشن کو آپ اس کو ڈس ایبل کرنا چاہیں گے مطلب وہ ویڈس اپ کی یا کوئی بھی آپ کے پاس مسنجر ہے تو آپ کو اس کو اپن کرنا ہے اس کے جو ڈیٹا ہے وہ کلیر کرنا ہے جب آپ ڈیٹا آنا کریں لیکن اس کی جو فرمیشن ہے وہ نیٹفیکشن کا وہ آپ کو اپ کرنا ہے تو اس طریقے سے یہ دوستو آپ اگر کرنا چاہے تو یہ آسان طریقہ ہے اگر ویڈیو چلے گی تو لائک کریں کمنٹ کریں چینل کو سسکرائب کریں کیونکہ اس چینل پر میں اچھی ویڈیو اللہ ترہتا ہوں تکیسو مجھ پہنچ